انہیں افراد ملا کر کائن اور حابل میں ثابت کیا کہ وہ دو قسم کے انگور ایک ہی قربانگاہ پر اکٹھے ہوئے دونوں ہی مذہبی تھے دونوں ہی مسا شدہ تھے دونوں زندگی کی خواہش رکھتے تھے اور دونوں ہی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے لیکن ایک کو رد کر دیا گیا جبکہ دوسرے کو قبول کر لیا گیا صرف ایک ہی چیز تھی جس کی مدد سے قبول کیے جانے والے نے اپنے بائی سے مختلف کام کیا اور وہ چیز یہ تھی کہ اس پر کچھ منکشف کیا گیا تھا کیونکہ بائیبل کہتی ہے ایمان ہی سے عبرانیوں گیار میں باب میں ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کو پیش کی اور خدا نے گوائی دی کہ وہ راستباس تھا یسو نے کہا یہ روحانی مکاشفہ ہے کہ وہ کون تھا لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ کون ہے اس نے یعنی پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے مبارک ہے تو اے شمون بریونہ خون اور گوشت نے یہ بات تجھ پر ظاہر نہیں کی بلکہ میرے باپ نے جو عثمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی اس پتھر پر میں اپنی کلیسیاں بناوں گا کس پر کلام کے حقیقی مکاشفے پر اب پھر ایک حقیقی انگور ہے جیسے حابل نے ایمان سکھیا آپ کہیں گے یہ تو مکاشفہ نہیں تھا ایمان کیا ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آپ پر ظاہر کی جاتی ہے اگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو ایمان رکھیں ایسا ہوگا ایمان خدا کی مرضی کا مکاشفہ ہے اس لیے یہ مکاشفہ سے آتا ہے اور آج کی کلیسیاں روحانی مکاشفہ پر یقین نہیں رکھتی وہ کسی نظام کی خود مختارانہ تعلیم پر ایمان رکھتی ہیں ایمان ہی سے حابل نے قائن کی نسبت خدا کو افضل قربانی پیش کی اور خدا نے گوائی دی کہ وہ راستباز تھا آمین مجھے امید ہے کہ آپ اسے سمجھ گئے ہیں دیکھیں ہم کہاں رہ رہے ہیں اور دیکھیں کس گڑی میں ہیں کچھ عرصہ ہوا ایک آلہ مسیحی عالم سے گفتگو کر رہا تھا اس نے کہا میسٹر برینم ہم تمام مکاشفات کا انکار کرتے ہیں میں نے کہا پھر تو آپ کو مسیح کا بھی انکار کرنا پڑے گا کیونکہ وہ خدا کا مکاشفہ ہے خدا انسانی بدن میں ظاہر ہوا اس لئے جب تک آپ اسے نہیں سمجھتے آپ کھوئے ہوئے ہیں یسوس نے کہا اگر تم ایمان نہ لاؤ کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے وہ خدا کا مکاشفہ ہے خدا کا روح انسانی شکل میں ظاہر ہوا اگر آپ اس پر ایمان نہیں لاؤ سکتے تو آپ کھوئے ہوئے ہیں اگر آپ اسے خدا کے علاوہ دوسرا تیسرا یا کوئی اور شخص بناتے ہیں تو آپ کھوئے ہوئے ہیں اگر تم ایمان نہ لاؤ کہ میں وہی ہوں تو تم اپنے گناہوں میں مرو گے یہ ایک مکاشفہ ہے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ وہ مسیح کو نہیں دیکھ سکتے کوئی انسان میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میرا باپ اسے کھینچ نہ لے اور وہ سب جن کو باپ نے مجھے دیا ہے جو جڑوں میں ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گے سمجھے کیا آپ سمجھ گئے ہمیں کس قدر اس سے محبت اس کی تعریف اور اس کی پرستش کرنی چاہیے تاکہ ہم ان آخری دنوں میں روح کے پھلوں کو دیکھیں اور وقت کے اختتام پر شجر دلہن کی پختگی کو دیکھیں حقیقی انگور اور جھوٹے انگور دونوں کو ایک ہی مسا ملا دونوں پر ایک ہی بارش ہوئی حیرانگی نہیں کہ اس نے ہمیں خبردار کیا اگر یہ ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمرا کر لیں غور کریں وہ ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں وہ ایک ہی مسا سے معمور ہیں لیکن غور کیجئے تم ان کے پھلوں سے آپ کیسے جانیں گے آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ سنگترے نہیں ہے کیونکہ اس پر گریف فروٹ لگا ہوا ہے یہ شاخ بالکل درست ہے کیونکہ یہ درخت میں لگی ہوئی ہے لیکن یہ گریف فروٹ پیدا کر رہی ہے یہ پہلے والے کی طرح نہیں ہے اور اگر کوئی کلیسیہ کہے کہ ان کا ایمان ہے کہ یسو مسیح کل آج بلکہ ابت تک یقصہ ہے اور اس کی قدرت اس کے کاموں اور اس کے کلام کا انکار کرے تو مگر جو کلیسیہ یسو مسیح پر ایمان رکھے گی تو وہ یسو مسیح جیسے کام بھی کرے گی کیونکہ اس کے اندر یسو مسیح کی زندگی ہوگی اور اگر ایسا نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پر زندگی اتر رہی ہے اگر یہ جڑ میں پہلے سے مقرر نہیں تو یہ ہر بار گریف فروٹ ہی پیدا کرے گی یا کوئی مختلف چیز پیدا کرے گی لیکن اگر اس جڑ میں پہلے سے مقرر شدہ زندگی ہے تو اس میں یسو مسیح کل آج بلکہ ابت تک یکسہ ہوگا تو جڑ سے کلام اوپر آ رہا ہوگا جڑ مسیح ہے جو کہ وقت کا آغاز ہے گوھر کیجئے لیکن جو پھل وہ پیدا کرتے ہیں وہ پھل آپ کو وہ فرق بتاتے ہیں یسو نے کہا ان کے پھلوں سے تم انہیں پیچان لگے کوئی انسان اونٹ کٹارے سے انگور نہیں توڑ سکتا یہاں تک کہ بلے اس اونٹ کٹارے کو انگور کی بیل میں پیوند کیا گیا ہو اگرچہ ایسا ممکن ہوتا لیکن پھل اس کی اصلیت کو ظاہر کر دیتا ہے پھل کیا ہے کلام جو کہ کسی موسم کے لیے پھل ہے لیکن یہ وہ ہے جو ان کی تعلیم ہے کس چیز کی تعلیم کسی موسم کی تعلیم کہ یہ کون سا وقت ہے انسان کی تعلیم تنظیمی تعلیم ہے لیکن کسی موسم کے لیے خدا کا کلام کیا ہے اب وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے ہمیں بہت سارے وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جو یہاں ہیں اور مجھے یقین ہے جو ملک کے دوسرے حصوں میں سن رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہم زیادہ دیر تک یہاں ٹھہر نہیں سکتے مگر آپ دیکھتے ہیں کہ مسہ ناراستوں اور جھوٹے استادوں پر بھی آتا ہے اور وہ بلکل ایسے کاموں کو کرتے ہیں جنہیں کرنے کا حکم خدا نے نہیں دیا لیکن ہر صورت میں وہ لوگ اسے کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اس سے باز نہیں رہ سکتے ایک اونٹ کٹارہ کس طرح اونٹ کٹارے کے علاوہ کچھ بن سکتا ہے کوئی بات نہیں چاہے اس پر کتنی اچھی بارش ہوئی ہے وہ اونٹ کٹارہ ہی بنے گا یہی وجہ ہے کہ یسو نے کہا کہ وہ اتنے ملتے جلتے ہوں گے اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمرا کر لیں گے لیکن جو جڑوں میں ہیں اگر یہ ممکن ہوتا لیکن ایسا ممکن نہیں گیوں صرف گیوں ہی پیدا کر سکتا ہے یہ صرف یہی پیدا کر سکتا ہے غور کریں یاد رکھیں کہ خدا تنظیم کا مصنف نہیں ہے بلکہ تنظیم کا بانی شیطان ہے اور اسی طرح پچھلی دفعہ میں نے اسے کلام کے ذریعے ثابت کیا تھا اس کے علاوہ اور کئی مرتبہ مگر آج صبح ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم جانتے ہیں خدا نے کبھی لوگوں کو اس طرح منظم کر کے کوئی تنظیم نہیں بنائی آخری شاگرد کی وفات کے کئی سو سال بعد انہوں نے پہلی تنظیم بنائی یہ ہمیشہ ناکام ثابت ہوئی اور اگر ایسا نہیں تو آج ہم سب میتوڈیس بیپٹیس پریس بٹیرین کیتلک محبت میں ایک کیوں نہیں ہیں ہمارے درمیان خدا کے کام کیوں نہیں ہیں اور پھر ہر کلیسیہ کی بنیاد ایک ہی چیز یعنی کلام پر کیوں نہیں ہے وہ چیزیں کیوں ہیں جو بائی چارے کی بجائے تفرقہ پیدا کرتی ہیں کلیسیہیں کہہ رہی ہیں کہ اب ہم پہلے کی نسبت خدا سے کہیں زیادہ دور ہیں اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمام پرانی چیزیں ہماری تعلیم ملامت اور تنبیہ کے لیے بطور مثال استعمال ہوئیں جو پرانے ایدنامے میں باتیں واقعہ ہوئیں وہ اکس ہیں کہ نئے ایدنامے کے تحت ہمارے دنوں میں کیا کچھ ہوگا بلکل یوں جیسے آپ نے اپنا ہاتھ کبھی نہ دیکھا ہو آپ نگاہ دوڑائیں اور دیوار پر ایک سایا دکھائی دے جیسے روشنی سے میرا ہاتھ بنے گا اور اگر آپ کو سایا میں پانچ انگلیاں دکھائیں دیں جبکہ یہ نیگٹیو ہے اور پھر آپ اپنا ہاتھ آگے پوزیٹیو کی طرح بڑھائیں اس طرح نیگٹیو سے پوزیٹیو میں بھی پانچ انگلیاں ہی دکھائی دیں گی بائبل نے میں بتایا کہ پرانا ایدنامہ نئی چیزوں کے لیے آنے والا نمونہ یا اکس تھا یہ بلکل موجودہ چیزوں کے لیے نہیں بلکہ آنے والی چیزوں کے لیے اکس ہے آئیے واپس چلیں اور دیکھیں کہ کیا چیزیں کس زمانہ کے لیے تھیں کیا آپ تمنہ کر رہے ہیں تو پھر ہم اسے کلام کے مطابق آگے پیچھے سے ثابت کریں گے نہ کہ کسی آدمی کے خیال یا نظریہ کے مطابق مجھے پرواہ نہیں کہ وہ کون ہے چاہے میں خود ہوں یا پھر کوئی دوسرا انسان ہو اگر وہ شریعت یا نبیوں کے صحیفوں کے مطابق نہیں بولتا تو اس کے اندر کوئی روشنی نہیں سمجھے جو کچھ بائبل نے کہا وہ یوں ہے خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا اس سے کتا نظر کہ وہ کون سا آدمی ہے آئیے اب واپس چل کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں دکھانے کے لیے ایک مثال واقع ہوئی آئیے ہم خروج کی کتاب میں واپس جاتے ہیں اور موسیٰ نامی کردار کے متعلق بات کرتے ہیں وہ ایک مسہ شدہ نبی تھا وہ اپنی پشت کے لیے خدا کی مرضی اور کلام سے ملبس کر کے خدا کا بیجا ہوا شخص تھا چونکہ خدا کا کلام تسلسل کے ساتھ چلتا ہے اس لیے اس نے کہا کہ خدا اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک پہلے وہ اپنے بندوں نبیوں پر ظاہر نہ کرے اس وقت بھی خدا نے یہی کیا جی ہاں اب خدا جھوٹ نہیں بول سکتا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اگر وہ ایسا کرے تو وہ خدا نہیں نہیں جناب اسے ہمیشہ سچا رہنا ہے خدا میں ذرا بھی جھوٹ نہیں وہ اور وہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے اس لیے کہ اس نے غلطی کی اسے تو لا محدود ہونا ہے اور لا محدود سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی سمجھے پس خدا نے کبھی بھی جو بات کہی وہ تا عبد سچی ہے سمجھے اور خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا اس لیے دیان دیجئے اس لیے بائیبل میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس کا تسلسل قائم نہ رہے اب خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی نسل چار سو سال تک اجنبی زمین میں پردیسی رہے گی اور پھر خدا انہیں بڑے زور آور اور قدرت والے ہاتھ سے نکال لے گا خدا ان لوگوں کو جن کے درمیان تیری نسل کے لوگ رہتے ہوں گے بڑے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائے گا اس وعدے کا وقت قریب آ چکا تھا لوگ اسے بھول چکے تھے ان کے ہاں فریسی اور صدوکی اور کئی دوسری تنظیمیں تھیں لیکن خدا خود وہاں آ موجود ہوا اور ایک ایسے شخص کو نکال لے گیا جو ان میں سے کسی سے تلق نہیں رکھتا تھا خدا نے کبھی کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی وقت میں کسی تنظیم میں سے نبی نہیں لیا نہیں جناب کیونکہ ایسا شخص بل کھایا ہوا ہوتا ہے وہ اس کام کو نہیں کر سکتا اس لیے کہ اسے اپنی تنظیم کے ساتھ قائم رہنا پڑتا ہے موسیٰ خدا کے کلام کے ساتھ خدا کا بیجا ہوا شخص تھا اور جب وہ اسرائیل کو لے کر وعدے کی سرزمین کو جا رہا تھا اور خدا کے حکموں پر سکتی سے قائم تھا اور اسے اس سفر کے دوران ایک اور نبی ملا ایک اور ممسو جس پر اسی حقیقی رولکس کا مسا تھا جس کا مسا موسیٰ پر تھا یہ سچ ہے وہ ایک نبی تھا رولکس اس شخص پر تھا اور اس کا نام بلام تھا ہم سب اس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے جو باتیں بلکل جو باتیں اس نے کہیں تھی وہ اٹھائیس سو سال بعد آج بھی پوری ہو رہی ہیں اے اسرائیل تجھ میں جنگلی سانڈ کیسی طاقت ہے جو تجھے برکت دے وہ برکت پائے گا جو تجھ پر لانت کرے وہ ملاون ہوگا تو طاقت اور زور میں بڑھ کر ہے اے یکوب تیرے دیرے کیا ہی خوشنما ہیں دیکھیں وہ خود کو باز نہیں رکھ سکتا تھا وہ اپنے دل میں ان لوگوں پر لانت کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا ہو اے جھوٹے استادو تم جو کئی سالوں سے ان ٹیپوں کو سن رہے ہو اور دیکھ رہے ہو جو خدا نے کہا این اپنے وعدے کے مطابق ان کی تصدیق کر رہا ہے تم خود متعلیہ کرتے ہو اور جانتے ہو یہ سچ ہے لیکن اپنے تنظیمی تفرقوں کے باعث تم ان پر بیس کرتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو کہ ایسا نہیں ہے تم پر افسوس اس لیے کہ تمہارا وقت قریب آ گیا ہے بلام اس پر بھی اسی رولکس کا مسہ تھا جس کا مسہ پر تھا مگر فرق کیا تھا موسیٰ کی تعلیم کامل تھی بائبل دوسرے پترس میں کہتی ہے کہ اس بلام کی تعلیم کو بنی اسرائیل نے قبول کیا جسے خدا نے کبھی معاف نہیں کیا یہ ان کے حق میں ناقابل معافی گناہ ٹھہرا ان میں سے کوئی نہ بچا اگرچہ وہ خدا سے برکت پا کر نکلے تھے اور خدا کے زوراور ہاتھ کو اس نبی کے وسیلہ کام کرتے اور خدا کی طرف سے پوری طرح اس کو ثابت ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور ایک اور نبی متضاد تعلیم لے کر آ گیا اور موسیٰ کے ساتھ بیعث کی اور لوگوں کے سامنے موسیٰ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی داتن، کورا اور ان میں سے بہت سارے اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو سکھایا کہ حرام کاری کریں اور اس کی تنظیم کی پیروی کریں کیونکہ ہم سب ایک ہیں ہم میتھوڈیس، بیپٹیس، پریس بیٹیرین یا پینتی کسٹل جو کوئی بھی ہیں ہم سب ایک ہیں ہم ایک نہیں ہیں تم الگ کیوے لوگ ہو اور خداوند کے لیے مقدس ہو تم کلام اور خدا کے روح کے لیے مقصود کیے گے ہو تاکہ وہ پھل پیدا کرو جس کا خدا نے اس زمانے کے لیے وعدہ کر رکھا ہے آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہو میں جانتا ہوں کہ وہ خوفناک حد تک مضبوط ہیں مگر یہ سچائی ہے آج بھی وہی ہے جو ان آخری دنوں میں خدمت کے لیے مقصود ہیں ان میں سے باہر نکلاؤ اب بلام کی تعلیم غلط تھی بلام کی نبوت غلط نہ تھی بلکل درست تھی یہ خدا تھا کتنے اس بات پر یقین کرتے ہیں بلام کی نبوت بلکل ٹھیک تھی کیونکہ وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا خدا کا مساء اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور خدا نے اس کا سچونہ ظاہر اور ثابت کیا لیکن بلام کی تعلیم غلط تھی اب متی چوبیس چوبیسے اس کا موازنہ کریں وہ مسہ شدہ ہیں لیکن ان کی تعلیم جھوٹی ہے تسلیس اور اسی طرح کی باقی باتیں غلط ہیں یہ مخالف مسیح ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے احساسات مجرور نہیں ہوں گے اور آپ اپنے فون بند نہیں کریں گے جو یہاں بیٹے ہیں وہ اٹھ کر چلے نہیں جائیں گے ذرا بیٹے رہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیا رول کس اسے ہم پر ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہیں لیکن جیسا کہ آپ جس بھی بات پر ایمان رکھتے ہیں فقط بیٹے رہیں اور سنیں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کے دل کو کھول دے تب آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کانٹے دار جاڑی ہیں یا اونٹ کٹا رہا ہیں یا اس وقت آپ کس مقام پر کھڑے ہیں سمجھے اب حتیٰ کہ یہودہ اسکریوتی جو پہلے سے مجرم ٹھرائے جانے کے لیے مقرر تھا یسو کے سامنے بیٹھا تھا اور یسو نے اس کو بتایا تو ہی وہ ہے جو کچھ تو کرنے جا رہا ہے اور جو کچھ تجھے کرنا ہے میاں جلدی کر لے وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے پس اس نے خداوند یسو مسیح کو تیس چاندی کے سکھوں اور شہرت کے عز بیچ ڈالا وہ اس کے شاگردوں میں سے ایک تھا وہ کلیسیا کا خزانچی تھا یسو اسے دوست کہہ کر پکارتا تھا سمجھے تو بھی بائیبل کہتی ہے کہ وہ ہلاکت کے فرزند کے طور پر پیدا ہوا تھا بلکل ویسے ہی جیسے یسو خدا کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوا تھا اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمرا کر لیں اس مطالعہ کے دوران ہم اچھی طرح گھوڑ کریں گے ہم سلاتین کی کتاب میں سے ایک اور واقعہ زرے گھوڑ لائیں گے وہاں ایک نبی تھا اور اس کا نام مکایہ تھا وہ املا کا بیٹا تھا اور وہ ایک نبی تھا وہ نبی تھا اور وہیں ایک اور نبی تھا نبیوں کی تنظیم کا سربراہ تھا جو مسہ شدہ تھا اور بائبل کہتی ہے کہ وہ نبی تھے بلکل اسی طرح جیسے اس نے کہا بلام نبی تھا مسہ شدہ تھے بلکل اسی طرح جیسے ان میں سے ایک کا نام مکایہ تھا جو خدا سے مسہ شدہ اور کلامِ الہی کے ساتھ بیجا گیا تھا ایک کا نام صد کیا تھا جو خود کو خدا کا بیجا ہوا سمجھتا تھا وہ بھی خدا سے مسہ شدہ تھا لیکن اس کی تعلیم خدا کے کلام کے خلاف تھی جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے نشان دکھائیں گے اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمرا کر لیں غور کیجئے وہ دونوں وہ دونوں مسہ شدہ تھے اب آپ کیسے بتا سکتے ہیں درست کون تھا اور غلط کون تھا دیکھیں کلام نے اخیب کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا ایلیا جو اس سے پہلے نبی تھا اپنے زمانے کے عظیم تر نبیوں میں سے ایک تھا اور وہ سابج شدہ نبی تھا اور اس سابج شدہ نبی نے کہا تھا چونکہ اخیب نے یہ برائی کی ہے اس لیے اس کا خون کتے چاٹیں گے اس لیے کہ اس نے نبوت کی زندگی لی ہے ایزبال کی لاش کو کتے کھائیں گے اور اس کی لاش میدان میں پھینک دی جائے گی اب آپ کیسے اس کو برکت دیں گے جس پر خدا نے لانت کی ہو جیسے بلام نے کہا جس کو خدا نے برکت دی ہو اس پر آپ لانت کیسے کر سکتے ہیں سمجھے لیکن یہ نبی مخلص تھے ان کے اچھے اور موجز آدمی ہونے پر شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسرائیل میں نبی ہونا بلکہ اسرائیلی نبی ہونا بڑی ہی عزت کی بات تھی اگر وہ عزت دار نہ ہو تو انہیں سنگسار کر دیا جاتا تھا وہ موجز آدمی تھے وہ ذہین تھے وہ تلیم یافتہ تھے وہ پوری قوم میں سے اخیب کے چنے ہوئے تھے بہن رائٹ کیا آپ سمجھ گئی ہیں پوری قوم میں سے چنے ہوئے بہت ہی مناسب اور اب مکایا نے رویا دیکھی تو وہ اپنے دل سے جانتا تھا کہ کلام نے کیا کہہ رکھا ہے لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو رلکس اس کے اندر تھا وہ کیا کہتا ہے ان آدمیوں نے اسے کہا جو کچھ دوسرے نبی کہہ رہے ہیں تو بھی وہی بات کہنا اور اگر تو ایسا کرے گا تو بے شک تجھے دوبارہ اپنی رفاقت میں شامل کر لیں گے سمجھے ہم تجھے بھی اپنے میں شامل کر لیں گے ہم واپس تجھے اپنی تنظیم میں لے لیں گے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو نبی ہے لیکن تو ہمیشہ ہم پر لانت کرتا رہتا ہے تو ہمیشہ اخیب پر لانت کرتا ہے اب صدقیہ جو کے سربراہ ہے وہ پوپ یا جو کچھ بھی تھا اب اس نے اخیب کو برکت دے کر کہا جا اور قبضہ کر لے اب املہ کے بیٹے تو نے بھی بالکل وہی بات کہنی ہے تو گریب آدمی ہے اور تیرے پاس تو ابھی تک مشکل سے جمعیت بھی نہیں ہے جبکہ ان نوجوانوں کے پاس لاکھوں لوگ ہیں پوری قوم ان کے ساتھ ہے اب تو بھی وہی کہنا جو انہوں نے کہا تو سمجھ گیا کہ تجھے کیا کرنا ہوگا تو ملکہ سب سے اچھا میوہ کھائے گا وہ وہاں گلت آدمی سے بات کر رہے تھے کیا ہوتا اگر اس سے یوں کہا جاتا مکایا کیا تجھے صدقیہ میں کوئی برائی نظر آتی ہے نہیں کیا تُو نے اسے کبھی گناہ کرتے پکڑا ہے نہیں کیا تُو نے اسے کبھی کسی پر لانت کرتے دیکھا ہے نہیں کیا تُو نے اسے کبھی شراب پیتے ہوئے پکڑا ہے نہیں کیا تُو اس کی تعلیم پر بیس کر سکتا ہے نہیں کیا تجھے یقین ہے کہ اس کی ڈاکٹر کی ڈگری گلت ہے نہیں کیا تجھے یقین ہے کہ اس کی پی ایچ ڈی درست ہے یقینا اس نے یہ سن ایڈرن کانسل سے حاصل کی ہے اور اندازہ ہے کہ یہ کانسل سے ہی ہے اور میرا خیال ہے یہ بلکل درست ہے ٹھیک ہے تو پھر تو کیوں اس کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ کلام سے دور ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم مقابلہ کروا کے دیکھیں گے جیسے اس سے پہلے ایلیا کے وقت ہوا اگر آپ خدا کے بچے ہیں تو پھر آپ کو اس بائبل کے نبی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ یہ کلام ہے وقت یا موسم پر غور کریں ٹھیک ہے کیا ہوتا اگر صدقیہ کہتا ہو میں جانتا ہوں کہ نبی نے یہ کہا ہے لیکن یہ کسی مستقبل کی پشت کے لیے ہے یہ آپ سے بہت دیر بعد کی بات ہے مکایہ نے کہا انتظار کرو پہلے میں خدا کی طرف سے رویا دیکھ لوں پھر تمہیں بتاؤں گا انہوں نے کہا کیا تو پھر ان کی طرح ہی کہے گا اس نے کہا میں صرف وہی کہوں گا جو خدا کا سخن ہوگا نہ ہی اس کے علاوہ اور نہ ہی اس سے زیادہ کہوں گا نہ ہی میں اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی لفظ گٹا سکتا ہوں پس اس رات دعا کے دوران خداوند ایک رویا میں اس کے پاس آیا وہ اگلی صبح ان کے پاس گیا اور کہا اب یہاں بھی دو نبی ہیں افواج اور عوام کی نظر میں صدقیہ قوم کا سب سے بڑا آدمی تھا وہ بادشاہ کی طرف سے سربراہ تھا وہ تنظیم کی طرف سے باقی تمام دوسرے نبیوں کا سربراہ تھا اس کی تنظیم نے اسے تمام نبیوں پر سربراہ مقرر کیا تھا شاید اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ پڑا لکھا ہو سب سے زیادہ بہتر تعلیم یافتہ ہو اور اس کام کے لیے سب سے مناسب ہو اس پر رلک اس کا مسہ بھی تھا اس لیے تو اسے نبی کہا جاتا تھا یقیناً وہ تھا وہ کوئی عام نبی نہیں تھا بلکہ ایک عبرانی نبی تھا اب اسے دیکھ لیجئے صدقیہ نے کہا خداور نے مجھ سے کلام کیا اس نے مجھے یہ لوہے کے دو سنگھ دیئے ہیں یہ ایک علامت تھی ایک نبی اکثر علامت استعمال کرتا ہے خداور نے فرمایا ہے لوہے کے دو سنگھ بنا رلک اس نے مجھ سے کہا ہے یہ لے اس نے مجھے مسہ کیا ہے اور یہ مت سوچنا کہ یہ کوئی قربانی کے متعلق ہے بلکہ ایک نکتہ پر پہنچنے کے لیے ہے رلک اس جو میرے وسیلہ غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے اور جس نے مجھے ثابت کیا ہے اس نے کہا یہ لوہے کے سنگھ لے اور بادشاہ کو بتا کہ اس کے ذریعے میں آرامی لوگوں کو پیچھے دکیل کر ملک سے باہر نکال دوں گا اور میں اسے یہ زمین واپس کر دوں گا جو حقیقت میں اسرائیل کی ملکیت یعنی کلیسیا کی ہے بھائیو یہ انتہائی بنیادی بات ہے بلکل اسی طرح جیسے اس جگہ بلام تھا بلام بھی موسیٰ ہی کی طرح بنیادی لحاظ سے بول رہا تھا موسیٰ خدا کا درست نمبر ساتھ ہے اور بلام نے کہا میرے لئے سات قربان گاہیں بناو قربانی کے لئے سات بہترین بیل اور سات مہندے تیار کرو یہ خدا کے بیٹے کی آمد کی گفتگو تھی بنیادی طور پر وہ اتنا درست تھا جتنا کے کوئی ہو سکتا ہے اور یہاں صدقیہ بھی بنیادی طور پر درست تھا کہ یہ زمین ہماری میراس ہے اس لئے کیوں ارامی اور فلسطی اس حاصل شدہ خوراک سے اپنے بچوں اور دوسروں کے پیٹ بر رہے ہیں جبکہ وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے بچے اس خوراک سے محروم ہیں جبکہ خدا نے وہ زمین ہمیں دی ہے بھائیو یہ اچھی دلیل ہے میرا اندازہ ہے وہ بنی اسرائیل کے آگے للکار رہا ہوگا اور وہ بھی اپنے پورے زور سے چلا رہے ہوں گے اب میں آج کے دور کے بارے میں بات کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ جائیں گے سب بھی للکار اور پکار رہے ہیں کیا آپ کو گزشتہ اتوار کی داؤت کے متعلق گفتگو یاد ہے سمجھے آپ لوگ جو ریڈیو پر سن رہے تھے یا جنہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر رکھا تھا اگر آپ پچھلے اتوار کے پیغام کو نہیں سمجھ سکے تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں خدا کی مرضی کے بغیر خدا کی خدمت کرنا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کتنا مخلص اور اچھا ہے خدا اسے آرگز قبول نہیں کرے گا سمجھے اب صدقیہ بھی یہاں خود کو درست خیال کر رہا تھا مکایہ نے کہا مجھے خدا سے پوچھ لینے دو پس وہ اگلے صبح خداون یوں فرماتا ہے کہ ساتھ آموجود ہوا اس نے اپنی رویا کو کلام کے مطابق پرخا اب اگر وہ صدقیہ سے کہتا کیا تجھے معلوم ہے کہ بائبل کے نبی نے اس شخص کا کیا انجام بتایا تھا لیکن اس وقت نہیں کیونکہ یہ آدمی ایک دیانتدار آدمی ہے وہ کوشش کر رہا تھا اسے سمجھنے میں ناکام نہ رہے وہ کلیسیا کو اس کی محراز کی چیزیں واپس دلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ کلیسیا کو اس کی جائداد واپس دلانے کی کوشش کر رہا تھا روحانی چیزیں نہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ پوری قوم کو ہلا دیتا جیسے ایلیا نے کیا لیکن وہ انہیں مادی چیزیں دینے کو کوشش تھا یہ ہماری جائداد ہے ہم ایک بہت بڑی تنظیم ہیں ہم اس میں شامل ہیں ہم تمام اور آپ تمام لوگ اور تم پروٹیسٹنٹ لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ مل کر چلنا چاہیے ہم تھوڑی دیر میں اس میں آ رہے ہیں بہر سورت یہ سب بائی اور بہنیں ہیں ایسا نہیں ہے خدا کی حقیقی کلیسیا کے ساتھ نہ کبھی ایسا تھا اور نہ کبھی ایسا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا گور کریں صدقیہ نے رویا دیکھی اور پھر اس نے کہا خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے آپ دیکھیں وہ مقلس آدمی تھا اس نے کہا خدا نے فرمایا ہے کہ یہ سینکھ بنا اور بادشاہ کے سامنے جا کر مغرب کی طرف دکیل ان کی موجودگی کے مقام سے جس سمت میں بھی وہ علاقہ بنتا تھا دکیل اور یہ خداوند یوں فرماتا ہے ہوگا یعنی وہ فتح یاب ہو کر واپس لوٹے گا کلیسیا کو فتح ہوگی وہ دشمنوں کو نکال دے گا یہ انتہائی قریب کی بات ہے کیا ایسا نہیں ہے یہ کیا معاملہ تھا جب مکایہ وہاں آیا تو اس سے کہا گیا اب تو اپنی نبوت بیان کر اس نے کہا چڑھائی کر مگر میں نے بنی اسرائیل کو بٹکی ہوئی بیڑوں کی معنی دیکھا جن کا کوئی چروہہ نہ ہو یہ بات بلکل برقس تھی اب آپ جو اس جماعت میں موجود ہیں اب ان میں کون درست تھا دونوں ہی نبی تھے صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ ان دونوں میں فرق بتا سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انہیں کلام کے مطابق پرخیں انہوں نے کہا تجھے یہ بات کس طرح حاصل ہوئی اس نے کہا میں نے خدا کو ایک تخت پر بیٹھے دیکھا اور کہا میں نے اسمانی مجلس کو اس کے گرد جمع ہوتے دیکھا اب یاد رکھیں صدقیہ نے یہی کہا تھا کہ میں نے بھی خدا کو روح میں دیکھا ہے میں نے خدا کو دیکھا اس نے مجھے یہ لوہے کے سنگ بنانے کو کہا جا اور ان قوموں کو وہاں سے نکال دے کیونکہ وہ جگہ ہماری ہے دوسروں کا اس پر کوئی حق نہیں اگر وہ درست طور پر خدا کے ساتھ کھڑے رہتے تو وہ اسے حاصل کر سکتے تھے لیکن وہ خدا سے دور ہو چکے تھے اور یہی بات تنظیم بند کلیسیا پر صادق آتی ہے یہ چیزیں اس کا حق ہیں لیکن آپ دھوکہ کھا کر اس سے باہر ہو چکے ہیں کیونکہ آپ خدا کے کلام اور خدا کے روح سے دور ہو چکے ہیں ورنہ وہ آپ کو مسا کرتا اور وقت کا کلام آپ پر ظاہر کرتا آپ اس پیغام کو حاصل کرنے میں ناکام رہے دیان دیں اب کیا ہوا مکایہ نے کہا میں نے خدا کو دیکھا اس نے ایسا کہا میں نے اسمان میں تک پر بیٹھے دیکھا اور اس کی مجلس اس کے گرد جمع تھی اس نے کہا کہ ہماری طرف سے اخیب کو بیکانے کون جائے گا تاکہ میرے ثابت شدہ ایلیہ نبی کی بات سچ ثابت ہو میں نے فرمایا اور وہ آیا ایلیہ کے پاس میرا کلام تھا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرا کلام ہرگز نہ ٹلے گا مجھے پرواہ نہیں کہ وہ کتنے جدید ہو گئے ہیں یا کتنے اچھے ہو گئے ہیں یا کتنے تلیم یافتہ ہو گئے ہیں یا کتنے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن میرا کلام کبھی نہ ٹلے گا اور عالم رواہ میں سے ایک جھوٹ بولنے والی روح اس کے قدموں میں آ کر گری اور بولی اگر تم مجھے اجازت دے تو میں اس کے نبیوں کو اپنا مسہ دوں گی اور انہیں کسی قسم کے نشان اور عجیب کام دے دوں گی حتیٰ کہ انہیں کلام سے دور کر دوں گی وہ یہ بھی جاننا پائیں گے کہ یہ تیرا کلام ہے وہ شہرت کی خاطر اسے نظر انداز کر دیں گے بھائیو وقت تبدیل نہیں ہوا بھائی نیول یہ سچ ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ سچ ہے میں اس میں داخل ہو جاؤں گی اور اس سے وہی کام ظاہر ہوں گے جو دوسرے کرتے ہیں میں اسے نبوت کرنے اور جھوٹ پر امادہ کروں گی یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا تھا کیونکہ یہ کلام کے برقس تھا آپ ان جھوٹے ببتسموں کو اور بہت سی جھوٹی چیزوں میں سے کسی کو لیں مجھے اس سے کوئی غرص نہیں کہ وہ کتنی حقیقی دکھائی دیتی ہیں وہ چاہے کتنی بھی نقل کرنے کی کوشش کریں اگر یہ اس زمانے کے لئے خدا کے کلام کے متزاد ہیں تو پھر یہ جھوٹ ہے یہ بالکل درست ہے آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہماری کلیسیہ اور ہم نے یہ کیا اور ہم یہ کرتے ہیں اور ہماری کلیسیہ کا یہی طریقہ ہے اور وہ ہے مجھے پرواہ نہیں کہ یہ کیا ہے اگر وہ آج کے زمانے کے لکھوے کلام کے برقس ہیں تو یہ جھوٹ ہے تو خدا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے مخلص کتنے تلیم یافتہ کتنے ذہین کتنے سچے اور کتنے ذمہ دار دکھائی دیتے ہیں وہ آج کے زمانے کے کلام کے متزاد ہیں اگر وقت نے اجازت دی تو ہم چند منٹوں کے بعد مزید اس کی گہرائی میں جائیں گے اگر ایسا نہ ہو سکا تو آج رات ہم دوبارہ اس بات کو لیں گے غور کریں وہ بلا شبہ مخلص اور اچھا آدمی تھا اور اس نے کہا پھر مکایا نے کہا اس کے مو پر کہا نہ کہ اس کے پیچھے بلکہ اس طرح کہا تیرے اوپر ایک جھوٹھی روکہ مسا ہے کیا یہی بات کسی بشپ کو بتانی چاہیے لیکن مکایا نے یہی کچھ کیا اور وہ بشپ آگے بڑھا اور بولا تیری ہمارے ساتھ مزید کوئی رفاقت نہ ہوگی اور اس نے مکایا کے مو پر تھپڑ مارا اور کہا تو جانتا ہے کہ میں ایک ثابت شدہ آدمی ہوں اسی وجہ سے میری کلیسیا نے مجھے اس چیز کا سربراہ مقرر کیا ہے خدا کے لوگوں نے رائے شماری کر کے مجھے یہ مقام دیا ہے اور میری تنظیم نے مجھے سربراہ بنایا ہے اور خدا نے یہ زمین ہمیں دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ہماری میراس ہو جائے اور میں خداون یوں فرماتا ہے کہ حامل ہوں اس نے مکایا کو تھپڑ مارا اور کہا خدا کی روح مجھ میں سے نکل کر کس راستے سے تیرے پاس آئی مکایا نے کہا انہی دنوں میں کسی دن تُو دیکھ لے گا جب کلیفورنیا سمندر کی تیہ میں اور یہ ساری چیزیں گھرک ہو جائیں گی سمجھے جب تُو اندر کی کوٹڑی میں قید ہوگا تو تُو دیکھ لے گا کہ وہ کس راستے سے گئی اب اخیب تُو کیا کہے گا میں تو اپنے نبی کا یقین کرتا ہوں اور بس یہی بات کہتا ہوں اگر وہ کلام سے تلاش کرتا تو کیا ہوتا دیکھیں وہ اپنے آپ کو ملاؤن دیکھنا نہیں چاہتا تھا میری سنیں وہ اپنے آپ کو ملاؤن نہیں دیکھنا چاہتا تھا کوئی بھی انسان ایسا نہیں چاہتا اور میرے تنظیمی بھائیو یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے آپ سوچتے ہیں کہ آپ درست ہیں جبکہ آپ اپنے دل میں جانتے ہیں کیونکہ جب آپ باپ بیٹے اور رلکوش کے القاب میں ببتشمہ دیتے ہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور جب آپ پیش نگویاں کرتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو عملن آپ کر رہے ہیں اور جب ابتدائی ثبوت اور دیگر ایسی باتوں کو شامل کرتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ غلط ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ابتدائی ثبوت غیر زبانے بولیں اور خدا کے وعدے کے خلاف باتیں کریں جو اس زمانے کے لیے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ ملاؤن کہلوانا نہیں چاہتے کیا آپ چاہتے ہیں لیکن یہ لکھا ہے اور یہ پورا ہوگا یہی حیوان کا نشان ہے یہ سچائی کے اتنا قریب ہوگا کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمرا کر لیں ہر نشان ہر عجیب کام مساشدہ لوگ نبوت اور اس قسم کے تمام کام ہو رہے ہیں تمام قسم کے نشانات تمام قسم کے عجیب کام ہو رہے ہیں آپ فرق کیسے بیان کریں گے اس زمانے کے لیے جو کلام ہے اس پر نگاہ کریں اسی طرح آپ معلوم کر سکتے ہیں موسیٰ کو دیکھیں وہ کس طرح بلام کو جواب دینے کے قابل ہوا میکاہ کو دیکھیں ہم نے کیسے جانا کہ وہ درست تھا اس سے پہلے کلام نے اخیب کے خلاف نبوت کی تھی اور کلام نے ہمارے سامنے آج کے لیے نبوت کر رکھی ہے کہ یہ تنظیم لانت کے نیچے ہیں اور یہ کام خدا کی کلیسیہ کے وسیلے ہوں گے جو اس کے درست مسا کے تحت ہوگی اس کے پاس خدا کا کلام ہوگا وہ کلام کی دلہن ہوگی یہ ہے موسیقی موسیقی